السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں نور یا روشنی دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے نظر آتا ہے نا خواب میں کبھی کبھی نور روشنی تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے ہم آپ کی خدمت میں چند خواب نور یا روشنی سے متعلق اور ان کی تعبیریں پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن خواب میں نور اور روشنی دیکھنے کی چار وجہ بیان فرمائیے وہ بھی ہم پیش کریں گے اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اگر اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا پروسید ہے تو پہلا خواب روشنی دیکھنا نور دیکھنا خواب میں کیسا ہے یاد رکھیں خواب میں نور دیکھنا دینی اعتبار سے ہدایت ملنے کی علامت اور نشانی ہے خواب میں نور دیکھنا گناہوں سے توبہ کی دلیل اور علامت ہوتا ہے روشنی اور نور کا خواب دیکھنا اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے روشنی لینا یا کسی کا دینا کسی نے کسی شخص سے آپ روشنی لے رہے ہیں خواب میں یا کوئی آپ کو خود نور یا روشنی دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم دین حاصل کرے گا سیدھے راستے پر چرے گا اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے گا کتنا بہترین اور اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر کتنی آلی شان اور شاندار ہیں تیسرا خواب ہے سینے پر روشنی پڑھنا کسی نے دیکھا کہ خواب میں اس کے سینے پر اقدم سے نور یا روشنی پڑھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا پارسہ پریزگار متقی اور نیک ہوگا اچھا خواب ہے سینے پر روشنی اور نور پڑھنے کا بھی چوتھا خواب ہے اپنے آس پاس ارد گرد میں نور اور روشنی دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر اپنے خواب میں اپنے آس پاس ارد گرد میں نور روشنی دیکھی ہے تو یہ خیر اور منفات اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یہ چار خوابوں کی تعبیر تو ہم نے پیش کر دی ہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے چار وجہ اور بیان فرمائی ہے نور روشنی خواب میں دیکھنے کی پہلی وجہ یوں کہلی جب چار تعبیریں ہیں یہ تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں پہلی دینی اعتبار سے راہ راست پر آئے گا خواب دیکھنے والا صحیح اور سچے دین پر عمل کرے گا دوسری وجہ خواب دیکھنے والا علم حاصل کرے گا اور اگر اس کے علم حاصل کرنے کی عمر نکل گئی یا وہ نہیں کر سکتا تو آنے والی نسلوں میں اس کے علم پیدا ہوں گے انشاء اللہ تیسری وجہ خواب دیکھنے والا سیدھے راستے پر چلے گا جو اللہ تک رسول اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اور چوتھی وجہ خواب دیکھنے والا عقیدے اور دین کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے بہت مضبوط اور پختہ ہوگا یہ چار وجہیں خواب میں روشنی اور نور دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ چند باتیں اپنے بارے میں ضرور بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے یہ بھی بتائیں شادی شدہ ہے خواب دیکھنے والا کبارہ یہ بھی بتا دیں خواب کس وقت دیکھا ہے دن میں یا رات میں یا رات کے کس حصے میں یہ بھی بتائیں خواب جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے تھنڈا یا کرم یا نورمن جو بھی ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا وہ بھی بتائیں اور آپ کا نام کیا ہے اور یہ اسی انداز میں اپنا خواب پورا لکھیں اور لکھنے کے بعد پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ فرائیڈے کا ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں دعاوں کی درخواستیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ